ابھی آدم بھائی نے مجھے فیس بک سے بھی بلاگ کر دیا نا تو بھائی یہ مسئلے کا حل تو یہ نہیں ہوتا ہے نا فراڈی تو سارے فراڈی ہے آپ دیکھ لو کوئی بھی کمپنی نہیں بچھی سب آگے بینچوت سفور آمان دیکھو دو لاکھتے کے کتنے لوگوں کو وہ روزگار دے رہا تھا گھر پر بیٹھ کر بس غلطی ہماری ہے ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصید ناظرین دوبارہ سے بات کریں گے ان نصربازوں کی جو ڈیالا جیل سے زمانت پر رہا ہوئے اور اب ممبران کو لولی پاپ دیے جا رہے ہیں کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض جو بڑے قابل اترام ہیں اور نیٹورک مارکیٹنگ میں ان کا ایک نام ہے ان کی تھوڑی سی اصلیت بتائی تھی کہ ماضی میں کس طرح کا سکیم کرتے تھے ابھی آج میں نے افیار ان کی چلانی تھی ایک اور جو میں موصول ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ افیار چلا ہوں کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس کا جو رولا پڑا ہے آپ کو معلوم ہے آل پاکستان پروجیکٹس کا جو ترجمان ہے اس کے مطلق آپ کو بتاؤں گا جمال خان کہاں پہ ہے پھر انہوں نے ایک اور یوٹیوبر ہائر کیا ہوا ہے اس کی باتیں بتاؤں گا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بی فور یو کے لالچی لوگوں کے موصن پاکستان نوسرباز راجہ ریاض کے ملک ریاض پارٹو سیفر رحمان خان نیازی کہاں پہ ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں وہ آج کل انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا ہوئے اور پہلے وہ کہتے تھے کہ میں جیسے ہی باہر آوں گا تو آپ لوگوں کیپٹل آپ کو واپس کروں گا آپ کا ویڈرال آپ کو دوں گا آپ نے گبرانا نہیں ہے لیکن اب تو عوام گبرات چکی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امین چوہدری نے یہ کہا تھا جی میں جیسے ہی جیل سے باہر آوں گا تو آپ کو آپ کا کیپٹل واپس کروں گا کچھ وائس نوٹس میں مجھے موصول ہوئے ہیں وہ وائس نوٹس ذرا آہستہ ہستہ ہم سنتے ہیں ساتھ ساتھ ان پر روشنی میں ڈالتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں ناظرین کہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کا درجمان تھا جمال خان وہ کہاں پہ غائب ہے وہ پشاور میں چھپ گیا ہے کیونکہ اس کو بھی صلیت معلوم ہو چکی ہے کہ آدم امین چوہدری کی صلیت کیا ہے انگلیش میں کیونکہ ایڈم اردو میں آدم اور میں نے آپ کو وہ سٹوری بتائی تھی آدم خور کون ہوتے ہیں یہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی لیکن آپ کو ایک مجھے آج ہمارے ٹیم کے لڑکے کو ایک کال موصول ہوئی اس نے اپنا نام تو نہیں بتایا اس نے کہا جی آپ نے بالکل سیکرٹ رکھنا ہے اس نے کہا جی کہ جو آدم امین چوہدری کے خلاف شور وویلہ کرتا ہے جو احتجاج کی دھمکی دیتا ہے اس کو آدم امین چوہدری اور اس کے جو پارٹنر کے ریفرنس میں اس کے والد محترم کا نام ہے وہ اس کے پارٹنر ہوئے تو وہ جو کیپٹل ہے وہ لوگوں کو واپس کر رہے ہیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ شور نہیں ڈالیں گے آدم امین چوہدری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کا کیپٹل آپ کو نہیں ملے گا پہلے آدم امین چوہدری نے رمضان سے پہلے کہا تھا جی میں رمضان میں آپ کو ایک ویڈرال دوں گا کراچی میں وہ کچھ باتیں کر کے آیا ہے اب دوبارہ کشمیر میں کچھ باتیں کر رہے ہیں اب اس نے ایک اول ڈراما رچا لیا کہ میں ہی میں ایک اوپن میٹنگ کروں گا اچھا یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نیب کا ترمیمی آرڈیننس آیا ہوا ہیں اور کل سے وہ کیونکہ وہ خبر تو ہم لوگ دو ہفتے پہلے چلا چکے تھے جو ایک سو تین لوگ جو بری ہوئے ہیں یعنی کہ بری نہیں ہوئے ان کا ریفرنس نیب کی عدالت نے واپس نیب کو بھی دیا ہے جو لوگ اس کچھ فہمی میں ہیں کہ نیب کا عدارہ ختم ہو جائے گا ہمارے کیسز ختم ہو جائیں گے تو ایک بات ذہن میں رکھئے گا اتنا اتنے اخراجات کر کے نیب کا عدارہ بنایا ہے نیب کا عدارہ ختم نہیں ہوگا اس کا متبادل وہ عدارہ بنایا جگا جو اتصاب عدالتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی ان کے متبادل وہ عدالتیں کام کریں گے اور یہ جو لوگ جو نوصر باز خوش فہمی نہیں ہے آدم ان چودری نے اس کا ایک وائس نوٹ آیا جس میں وہ کہتا ہے جی ایک سو تین وہ ہے تو ایک سو چوتھا میرا کیس ہوگا میں یہ ریفرنس ختم ہو جائے گا ہمیں بری کر دیا جائے گا میرے بھائی آپ بری نہیں ہوں گے یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجی گا آپ کا کیس چلے گا پھر ایف آئی اے میں چلے گا کیونکہ نیب جو ہے وہ تمام کیسز وہ ایف آئی اے کو بیج رہی ہے تو یہ آپ اس خوش فہمی میں مات رہیے گا کہ آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے نیب نے اتنی محنت کر کے آپ کی خلاف ایویڈنس اکٹھا گیا ہے تو اتنی جلدی آپ کا کیس ختم نہیں ہوگا کیونکہ اگر نیب ختم ہو جاتا ہے تو ایف آئی اے ایف آئی اے نہیں تو ایسی سی پی آپ کھیلتے رہیں گے میرے بھائی آپ نے جو اب دوبارہ ایک ڈراما رچایا ہے کہ میہ میں اوپن میٹنگ کروں گا کشمیر میں میٹنگ کروں گا اس حوالے سے بہت سی چیزیں آئی ہیں لیکن آدم امین چودری کے جو متاثرین ہیں انہیں اب رابطہ بھی شروع کر دیا ہے یہ درہ ایک وائس نوٹ ہے یہ میں آپ کو سناتا ہوں ذرا سنیے کہ یہ ایفیکٹی کیا کہہ رہا ہے کہ آدم امین چودری نے اعلان کیا کیا تھا اس وقت تو عادت ہے کہ بھائی ہم میں جیسے ہی باہر آنگا تو سب سے پہلے ویڈرہ سٹارٹ کروں گا اب کہا ہے ویڈرہ رمضان چریف ہے آگے ہی دے لوگوں کو سو پریشانی ہے کم سے کم آپ سے سارے پسے تو نہیں مانگ رہے کم سے کم کوئی ایک ویڈرہ تو سب کو دے دو آپ ایک ویڈرہ تو دے دو کیونکہ آدم امین چودری ہے تو نو سرباز لٹے رہا ہے یہ کہاں پہ آپ کو ویڈرال دے گا مجھے ایک وائس نوٹ محصول ہوا کہ جو آہ چائنہ کا فلم سٹار ہے وہ آج کل میری تحقیقات کر رہا ہے جس کا نام ہے رحمان جانی رحمان جانی آپ تحقیقات کریں جو چیزیں آپ کو چاہیے میرے سے لے لینا گروپوں میں میسیج مت کرو کہ مجھے یہ چیز چاہیے ڈریکٹ مجھے فون کرو میں آپ کو اپنی چیزیں پروائیڈ کر دوں گا اور دوسری بات آپ اید کے بعد کیا کہو گے آپ جس جگہ پہ نوکری کرتے ہو جس گھر میں آپ ملازمت کرتے ہو نا میں اس گھر تک بھی پہنچ چکا ہوں تو بہت سی چیزیں ہیں آپ تو لوگوں کو یہ کہتے رہے ہو کہ آپ آئی ایس آئی کے ملازم ہیں میں نام لے رہا ہوں اور اس حوالے سے میرے بعد ثبوت بھی ہے جس میں آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جی میں ایجنسی کا ملازم ہوں کیونکہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی یوٹیوب سے وہ ویڈیو بھی آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو خیر آپ کے اوپر جس جی الیون سیکٹر جی الیون میں آپ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم پہنچ جائیں گے تو آپ سے وہاں پہ بات کریں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں عید کے بعد میں اس کو بتاؤں گا میرے بھائی عید کے بعد نہیں آپ نے تو یہ بھی کہا کہ اتصاب عدالت نمبر دو میں جو آپ نے واشروم کا نام لیا کیونکہ ان واشروم کی صفائی آپ کرتے تھے اس لیے آپ کو ذرا اچھے طریقے سے وہ چیزیں یاد ہیں آپ سے میں نے کیا ہوجنا کیونکہ میرا تو صرف ٹارگٹ یہ پونجس کیم کے تحت چلنے والی جو کمپنیز ان کے مالکان ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہیں کیونکہ آپ کو تو جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں آپ آئے ہو آپ کو کیا پتا ہے اس بہتی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دوئے ہیں آپ جمال خان کی مثال لے لو جمال خان کہاں پہ ہے اس نے جو اپنے کمانے تھے کمال ہی ہے اب وہ بالکل خاموش ہے اب جو بھی بات ہے آدم من چودری اپنے یوٹیوب چینل پہ بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے میہ میں اوپن میٹنگ ہو گئی پھر اس نے کوئی گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں بہت سی اور سی چیزیں ہیں کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں بلکہ اب تو ایک بندے اور نے وائس نوٹ کیا ہے اس نے یہ کہا جی کہ آہ جو آہ اگر آواز بلاند کریں گے ذرا وائس نوٹ سنیں گے اس کا فراڈی تو سارے فراڈی ہے آپ دیکھ لو کوئی بھی کمپنی نہیں بچھی سب آگے بینچوت آہ سے فرامان دیکھو دو لاکھتے کے کتنے لوگوں کو اور روزگار دے رہا تھا گھر پر بیٹھ کر بس غلطی ہماری ہے ٹھیک ہے ہم گھر بیٹھ کر آٹھ پرسنٹ سے بیس پرسنٹ تک ہم لے رہے تھے ٹھیک ہے تو لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں آچہ تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان تو لوٹ لیا پیچھلے دو تین سالہ میں آپ کو اگر سارچ کر لیں یوٹیوب میں تو میرے حیال میں سو دو سو سے زیادہ کمپنیاں چلی گئی اب یہ دیکھنے یہ جو کہہ رہے کہ سو دو سو سے زائد کمپنیاں چلی گی تو جناب یہ وہ لوگ ہے جو لوٹے رہے ہیں اب آدم اوین چودری کے خلاف فیس بک پہ جو بات کرتا ہے آدم اوین چودری اس کو فیس بک پہ بلاک کر لیتا ہے ثبوت کے طور پر ہم آپ کو یہ وائس نوٹ سناتے ہیں باقی ابھی آدم بھائی نے مجھے فیس بک سے بھی بلاک کر دیا نا تو بھائی یہ مسئلہ کا حل تو یہ نہیں ہوتا ہے نا نے کوئی ایک بندہ نیگٹیو ہوتا ہے اس کو آپ قریب لے کے ہاں اسے کہو کہ بھائی یہ باتیں کہ ایسا مسئلہ ہم حل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو ہی مسئلہ حل ہو جائے گا بندی کا مائنڈ پازیٹیو ہو جائے گا جس بندے سے ساتھ تم ملتے نہیں ہو تو اس بندے کیوں خاما خام نیگٹیو ہونا چاہیے نا تو ذہن میں مختلف سوال آتے ہیں بندہ سامنے آ کر بیٹھ جائے اس سے بات کرے تو ہی مسئلہ کا حل ہوتا ہے ایسے کرنے سے تو انسان اور بھی نیگٹیو ہو جاتے ہیں اور بھی نیگٹیو ہو جاتا ہے اب دیکھیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آدم حمین چودری کے والد جو ہیں وہ لوگوں کو پیسے واپس کر رہے ہیں آپ شور کریں گے آپ وہاں پہ اس کے گھر کے باہر اتجاج کریں گے آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے کیونکہ لیڈر میٹنگ سے ابھی تک نہیں ہوئی کمیشن ایجنٹوں کے میٹنگ ابھی تک نہیں رمضان میں آپ کو کچھ نہیں ملا عید کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا فیصل ایو بنگش جو کہتا تھا کے پی میں میرا نام لوگ تو نوٹوں کی بوریاں کھل جائیں گی وہ فیصل ایو بنگش صاحب کدھر گئے ہیں وہ بڑی ایک انہوں نے بالکل خموشی اختیار کر لی ہے اب دیکھ لیں کہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو ان کی ویڈیوز بناتے تھے وہ لوگ کہاں پہ ہیں وہ سارے خموش ہیں کیونکہ اب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ آدم حمین چودری ایک جھوٹا ایک فراڈی ایک نوصر باز تھا یہی صورتحال سیفر ایمان خان نیازی کی بھی ہے صورتحال سیفر ایمان خان نیازی اب پرانی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں لالچی لوگوں کا موسن پاکستان تھا مجھے حیرت ہوئی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں جو آہ کہ جو ایپٹا بات کا سب سے بڑا لوٹے رہا ہے ملک نوید اس نے کہا دلوں کی دھڑکنے آپ تھام لیں دلوں کی دھڑکنے آپ کے وہ شخصیت آ رہی ہے جس نے پوری پاکستانی عوام کو لوٹا ہے اس کے اوپر بھی پروگرام کروں گا سیفر ایمان خان نیازی کے اوپر کیونکہ یہ لوگ اب اس خوش فہمی میں ہیں کہ نیاب کے ترمیمی آرڈیننس کے بعد ہمارے کیسز ختم ہو جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کے کیسز واپس نیاب میں جائیں گے نیاب وہ کیسز ایف ای اے کو بیجے گا سیکیولٹی ایک سینج کمیشن آف پاکستان کو بیجے گا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ناظرین میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں جب تک آپ آدم امین چودری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے سیفر ایمان خان نیازی کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے یہ نوصر باز ہیں انہوں نے نوصر بازی کرنی ہے ان کے نام اسیل سے نکلتے گے یہ بائی ائر بیرونے ملک باگ جائیں گے اگر ان کے نام اسیل سے نہیں نکلتے تو یہ بائی روڈ اس ملک سے فرار ہو جائیں گے یہ میری بات نوٹ کر لی جیگا ابھی دک الحمدللہ جو کہا سچ کہا اور ساری چیزیں ثابت بھی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں بھی ثابت ہوں گی اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ